ناظرین اسلام علیکم براہ راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں آرمی چیف نے نواز شریف کو ایک بےہودہ شخص کیوں کہا یہ خبر آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اسی خبر سے جڑا ایک سینٹالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یعنی وہ ویڈیو کلپ جب آرمی چیف نے نواز شریف کو بےہودہ کہا اسی ایک خبر سے اب نواز شریف کے دوبارہ وزرعظم بننے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے آئی ایس آئی نے نواز شریف کی آرمی چیف کے خلاف ایک انتہائی گھنونی اور خفیہ نویت کی کال کیسے پکڑ لی اس کال کے دوسری جانب کون سی اہم شخصیت تھی اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اسی پوری سچویشن میں اب سے چار منٹ پہلے اڈیالا جیل سے تین جنرل اور عمران خان صاحب سے جڑی کس نویت کی حیران کن اور ناقابل یقین ویڈیو سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو پاکستان کے پورے مرکزی میڈیا نے اسے سنسر کر دیا کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق تین آلہ جنرل اور عمران خان صاحب سے بھی ہے لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اسی پوری صورتحال میں اب سے دس منٹ پہلے عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق کیا بہت بڑا اور اہم نویت کا تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے یہ فیصلہ بھی مختصرن آپ کو سناتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی ایک ایڈیٹڈ اور کٹی پھٹی آڈیو لیک کرنے کا معاملہ کیسے الٹ کر رہ گیا اس کے متعلق ایک دلچسپ خبر آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اور ایک سیاسی خاتون کا اکی آون سیکنڈ کا ایک شرمناک ویڈیو کلپ آج کے دن میں لیک ہو کر کیسے ویڈیو کلپ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی اور نواز شریف کے متعلق سب سے حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں نواز شریف کو ایک بہودہ شخص کیوں کہا اسی خبر سے جڑا ایک اکی آون سیکنڈ کا کلپ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینلز نے مکمل طور پر سنسر کر دیا پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اس کلپ کو نشر نہیں کیا اس کلپ سے جڑی خبر کو میڈیا چینلز کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا لیکن ہم آپ کو یہ کلپ بھی دکھاتے ہیں اور اس خبر اور اس واقعے سے جڑے جو دو اہم تری نکات ہیں وہ بھی آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب دو جنرلز نے عملی طور پر نواز شریف کو محصور کیا تو اس وقت وہاں ایک اور جنرلز نے نواز شریف کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا اور اس حوالے سے ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کیونکہ مریم نواز بھی اس خبر پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک کال محصول ہوئی یہ ایک ایسی کال تھی جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بہت حیران کن تھی اس کال کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک بہت سرپرائزنگ نویت کا میسیج دیا گیا ایک ایسا میسیج جو کہ عام حالات میں ڈی جی آئی ایس آئی کو عام حالات میں اس قسم کا میسیج کنوے نہیں کیا جاتا آپ یہ کہہ لیں کہ بطور آئی ایس آئی کے سربراہ ان کے لیے یہ پیغام بہت حیران کن تھا اب یہ جو پیغام تھا یہ آرمی ہاؤس سے ڈی جی آئی ایس آئی کو دیا گیا یہ پیغام آرمی ہاؤس سے کی گئی ایک کال کے ذریعے دیا گیا پاکستان میں آرمی ہاؤس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی بھی آرمی چیف کی رہائشگاہ ہوتی ہے اب ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی چیف کی رہائشگاہ سے جو کال کی گئی اس کال میں نوازشریف کے متعلق ایک ایسا پیغام دیا گیا جس پر ڈی جی آئی ایس آئی بھی حقہ بکہ رہ گئے اور آئی ایس آئی کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی حیران پریشان رہ گیا کہ آرمی چیف کی رہائشگاہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کو نوازشریف کے متعلق اس قسم کا پیغام کیسے دیا جا سکتا ہے وہ نوازشریف جنہوں نے خود آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ میں اور آرمی چیف کی تائیناتی میں سب سے اہم کردار ادا کیا بہرحال اب ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی ہاؤس سے جو کال کی گئی اس میں انہیں ایک ناقابل یقین ٹاسک دیا گیا ایک انتہائی غیر معمولی ذمہ داری ڈی جی آئی ایس آئی کو دی گئی اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ انہیں یہ کہا گیا کہ نوازشریف سے جڑی ہوئی دو کالز کو آئی ایس آئی نے ٹریس کرنا ہے ان دونوں کالز کا پورا ڈیٹا نکالنا ہے اس کے بعد ان کالز کے متعلق جیو فینسنگ کرنی ہے اور انی کالز کے متعلق یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس نمبر سے کن شخصیات کو کالز کی گئی اور ان شخصیات کی لوکیشن کیا تھی اور ان کے موبائل فون نمبر میں جتنے بھی کانٹیکس ہیں ان کے متعلق بھی ایک دستاویز بنانی ہے آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک دیا گیا اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ ٹاسک آئی ایس آئی کے تین جنرلز کو سونپا اس کے بعد آئی ایس آئی کے یہ جو تین جنرلز ہیں انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ یہ جو تحقیقات کا عمل ہے ان کالز کے متعلق اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھنا ہے اسے مکمل طور پر سیکرٹ رکھنا ہے اس تحقیقات کے عمل کے معاملے میں میڈیا کو کوئی پریس ریلیس جاری نہیں کیا گیا اس تحقیقاتی عمل کے متعلق کسی قسم کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اور آئی ایس آئی کے ان تین جنرلز نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس تحقیقات کے عمل پر کام شروع کر دیا اور بہت ہی رازداری کے ساتھ یہ جو تین کالز تھی اس کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور دوسری جانب نواز شریف کے ویمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ان قسم کی جو کالز ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ آرمی چیف کی تائناتی تو میں نے خود کیا ہے تو اس وجہ سے نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ جب میرا اہم ترین کردار ہے آرمی چیف کے تقرر میں تو میرے خلاف کسی بھی قسم کی تحقیقات نہیں ہو سکتی اس لیے یہاں پر وہ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے اب آئی ایس آئی کے یہ جو تین جنرلز ہیں جب انہوں نے ان کالز کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا تو انیشلی انہیں ایک بہت ہی مسٹیریس کریکٹر کی کال کے متعلق ڈیٹا ملا یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ نواز شریف کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے ان دنوں میں یہ مریم نواز کے بھی بہت قریب ہے اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ نواز شریف کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں اسی شخصیت نے اپنا کیمپ بھی تبدیل کیا اور کسی حد تک شہباز شریف کے کیمپ میں یہ شخصیت چلی گئی اب آئی ایس آئی نے جو پہلی کال ٹریس کی وہ اسی پرسرار اور مسٹیریس کریکٹر تھی اسی کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس کال کا جب ڈیٹا نکالا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس پرسرار کریکٹر کو شہباز شریف نے اصل میں برائرہ راست ایک کال کی تھی اور یہ کال نواز شریف کے کہنے پر کی گئی اس کال میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور فوجی قیادت کے خلاف سب سے بھیانک نویت کی سادش کی گئی ایک ایسی سادش جو کہ آرمی چیف اور پوری فوجی قیادت کے لیے بہت ہی انیکسپیکٹڈ اور بہت ہی حیران کن تھی اس کے بعد جب یہ ڈیٹا ٹریس کر لیا گیا جب ای میلز کا ریکارڈ نکالا گیا جب موبائل ووٹس ایپ کا ریکارڈ نکالا گیا تو ان تمام شوایط پر مبنی ایک فائل بنائی گئی اور یہ جو فائل ہے اس کو پھر آرمی ہاؤس بھیجوا دیا گیا یعنی آرمی ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کی رہائشگاہ پر پہنچا دی گئی یہ فائل اب آرمی چیف نے جب یہ فائل دیکھی جس کے اندر نواز شریف شیباز شریف اور ایک اور میسٹیریس کریکٹر کی ان کالز کا ریکارڈ تھا اس کا جب پورا ڈیٹا نکالا گیا اور جب یہ کالز کی گئی تو یہ لوگ کن لوکیشنز پر موجود تھے جب اس پورے ڈیٹا کو انیلائز کیا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک ریپورٹ بنائی گئی تو آرمی چیف خود دہیران پریشان رہ گئے کہ یہ ان کے خلاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کتنی بڑی اور گھنونی واردات کی جاری ہے اس کے بعد آرمی چیف نے ایک انتہائی غیر معمولی اقدام اور ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اس ایکشن سے جڑا ایک کلپ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی ایمیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بعد اس قسم کی سوچویشن پیدا ہو سکتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو اقدام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری فوجی قیادت کا اجلاس بلائیا آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلائیا آرمی چیف نے چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی کو بھی بلائیا اسی طرح پاک بیریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ کو بھی بلائیا گیا یعنی ایک انتہائی ہائی پروفائل فوجی آپ کہہ لیں میٹنگ ہوئی ایک انتہائی ہائی پروفائل فوجی اور اسکری اجلاس ہوا لیکن اس کے بعد یہاں پر جو ایویڈنس پیش کیا گیا نواز شریف شیباز شریف اور ان کے ایک کارندے کی کالز کے متعلق اس کو دیکھ کر پوری فوجی قیادت بھی حیران پریشان رہ گئی کہ یہ کس طرح کی ایک گھنونی سازش براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف اور اسی طرح فوجی قیادت کے اخلاف کی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس سے نواز شریف کے دوبارہ وزیراعظم بننے کا جو راستہ ہے اس کو مکمل طور پر روک دیا گیا کیونکہ ایک طرف تو یہ آلہ ترین سطح کا اجلاس ہوا جس میں پوری فوجی قیادت شریک تھی لیکن اس کے فوراں بعد ایک آلہ ترین سطح کی فوجی بریفنگ ہوئی اور اس بریفنگ میں تین انکرز بھی موجود تھے یہ ایک ایسی بریفنگ ہے جس میں آرمی چیف خود بھی موجود تھے اسی بریفنگ میں چار حاضر سرویس اور آلہ جنرلز بھی موجود تھے اس بریفنگ کے دو حصے تھے اس بریفنگ کے ایک حصے میں سیکیورٹی کے معاملات پر بریف کیا گیا لیکن جو دوسرا حصہ تھا یہ ایک انٹر ایکٹیو سیشن تھا اور اس انٹر ایکٹیو سیشن میں سوال جواب کا ایک سیشن ہوا اب جس وقت یہ سوال جواب کا سیشن ہوا تو آرمی چیف سے ایک انکر نے برائی راست عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا یہ ایک پیچیدہ لیکن انتہائی اہم نویت کا سوال تھا اس کے بعد ایک اور انکر نے آرمی چیف سے شہباز شریف کے متعلق سوال کیا اور پھر نواز شریف کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے متعلق بھی ایک بڑا حساس نویت کا سوال آرمی چیف کے سامنے رکھا گیا اب ان میں سے ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب ایک اور جنرل دینا چاہتے تھے لیکن آرمی چیف خود سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اس سوال کا جو جواب دیا اس پر وہاں موجود تمام لوگ حیران پریشان رہ گئے اور جس قسم کے الفاظ انہوں نے نواز شریف کے لیے استعمال کیے وہ ناقابل یقین الفاظ تھے اب آرمی چیف سے پہلے تو عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا گیا اور وہ سوال یہ تھا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کی جو پاپولیٹی ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت اسی فیصد کے قریب پہنچ گئی ہے تو آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر عمران خان الیکشن جیت جاتے ہیں اگر تحریک انصاف الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے لیے قابلے قبول ہوں گے اس کے بعد آرمی چیف سے اگرے الیکشن کی تاریخ اور مہینے کے متعلق سوال کیا گیا اب اس سوال کا بھی آرمی چیف نے خود جواب دیا پھر شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ نواز جو پالیسی ہے اس کے متعلق بھی ایک اہم سوال کیا گیا اور آخر بین نواز شریف کے متعلق سب سے اہم سوال کیا گیا جس پر آرمی چیف نے نواز شریف کو اڑا کر رکھ دیا اب عمران خان صاحب کے متعلق آرمی چیف سے جو سوال کیا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی منتخب حکومت ہوگی تو ایک ادارے کے طور پر پاک فوج اس منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کو سپورٹ کرے گی ایک ادارے کے طور پر ایک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے بعد شیباز شریف کے متعلق جب سوال کیا گیا تو اس پر آرمی چیف زیرے لب مسکرائے لیکن پھر نواز شریف کے متعلق ایک اینکر نے ایک ایسا سوال کیا جس پر آرمی چیف بھرم ہو گئے آرمی چیف جس بریفنگ میں موجود تھے جہاں نسبتاً خوشگوار ماحول میں یہ بریفنگ ہو رہتی یہاں پر آرمی چیف کے بھرم ہونے کی وجہ سے یہ ماحول کچھ تلخ ہو گیا کیونکہ آرمی چیف سے بریراست ایک سوال کیا گیا شیباز شریف اور نواز شریف کے متعلق اور وہ سوال یہ تھا کہ نون لیگ نواز شریف اور شیباز شریف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیضاباد میں جو تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا تھا یہ دھرنا آئی ایس آئی نے کروایا تھا اس کا مقصد نواز شریف کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچانا تھا اور اس دھرنے کی پیچھے خود آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے آرمی چیف سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے نواز شریف کے متعلق ایک ایسا جواب دیا جس پر ہال کے اندر سرناٹا چھا گیا کیونکہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ فیضاباد کا جو دھرنا نون لیگ کے دور میں تحریک لبیک پاکستان نے دیا تھا یہ دھرنا خود نواز شریف اور رانہ سناؤلہ فیضاباد کے مقام پر لائے تھے یہ دھرنا آئی ایس آئی نے نہیں کروایا تھا رانہ سناؤلہ پنجاب میں چونکہ وزیر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دھرنا پنجاب میں ہو ان کے کہنے پر یہ دھرنا فیضاباد آیا تھا نواز شریف کی اس کے اندر منظوری شامل تھی اور اس کے بعد رانہ سناؤلہ سے جب صافیوں نے یہ کنفرم کیا کہ آرمی چیف نے آپ کے متعلق اور نواز شریف کے متعلق صافیوں کو یہ بات بتائی ہے تو رانہ سناؤلہ نے اطراف جنم کر لیا اور اڈو نے کہا کہ ہاں یہ دھرنا ہمارے کہنے پر ہی فیضاباد آیا تھا اور یہ جو انکشافات ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ کمر جاوید باجوا نے ایک بریفنگ کے دوران کیے لیکن اب اس معاملے میں آج کے دن میں ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے کیونکہ اس وقت کے وزیر داخلہ ایسا نقبال نے یہی تاثر دیا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے لیکن اب ان کا جو سافوئر ہے یہ مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے آج کے دن میں ان کی فیضاباد دھرنا کمیشن میں جو پیشی ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیضاباد دھرنے میں آئی ایس آئی کے ملوث ہونے کا میرے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ جو مذاکرات فیضاباد دھرنے میں ہوئے تھے اس میں اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض امید کو مذاکرات میں شامل کرنے کا فیصلہ ہم نے خود کیا تھا اور ہم نے جنرل فیض امید کو کہا تھا کہ اس معایدے کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچائیں یعنی احسد اقبال نے اب پورا اعتراف جرم کر لیا لیکن یہاں پر ایک سیاسی خاتون کی جو شربناک ویڈیو آج کے دن میں وارل ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینل نے سنسر کر دیا اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اسی ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں لیکن پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اس ویڈیو سے جڑی خبر بھی مختصرا بتاتے ہیں اب یہ ویڈیو این اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے متعلق سپریم کورٹ سے سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر آ گئی یہ خبر چیف جسٹس جسٹس فائد عیسیٰ سے بھی جڑی ہوئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب تحریک انصاف کے ایک رہنما کے آٹھ سالہ بچے کو بھی نہیں بخشا گیا اس کو بھی اگوا کر لیا گیا اب اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف نے برائرات چیف جسٹس جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کو خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے تحریک انصاف کو اس وقت کرچ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں اپنا کردار ادا کرے اور عدالتی اقامات کے باوجود بار بار پی ٹی آئی کے رہنماوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے ہیں تو ان سے پی ٹی آئی کو انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں لیکن یہاں پہ ایک اور عدالت میں جو ایک خوفناک نویت کی اندھیر نگری ہوئی ہے اس کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے دلچسپ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ خبر نواز شریف کی گاڑی سے بھی جڑی ہوئی ہے کیونکہ نواز شریف کے پاس ایک ایسی گاڑی تھی جو کہ غیر قادونی طور پر انہوں نے حاصل کی اور اب نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں عدالت میں یہ جواب جمع کرا دیا کہ یہ گاڑی تو آج خود میرے پاس آئی ہوگی میں نے توشہ خانہ سے کسی قسم کی گاڑی لینے کا مطالبہ نہیں کیا تھا یعنی یہ گاڑی اگر مجھے خود دے دی گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے لیکن اس کے اوپر ایک اور اندھیر نگری یہ ہوئی کہ اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے نیپ پروسیکیوٹر سے یہ پوچھا کہ اب آپ اپنا موقع بتائیں تو اس پر نیپ پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ ہم پہلے نواز شریف کا بیان دیکھیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یعنی نیپ اس وقت نواز شریف کے صاحب نے مکمل سرنڈر کر چکا ہے لیکن یہ آپ کو شیخ رشید کی جو ایک ناقابل یقین ویڈیو آج کے دن میں وارل ہوئی ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں اس ویڈیو کا ایک کلپ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اس ویڈیو نے بھی سوچل میڈیا پر ایک بہت بڑا تحلقہ مچا دیا ہے اب شیخ رشید نے اس ویڈیو میں اور اس کلپ میں یہ الفاظ بولے کہ مجھ سے ایسے الفاظ نہ کہلوائیں کہ مجھے چالیس دن کا چلہ کھٹنے کے بعد دوبارہ سے چلہ کھٹنا پڑے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ریلیف پی ریلیف مل رہا ہے جو شخص عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا بے وقوف ہے لیکن اس کے بعد شیخ رشید کی اس ویڈیو میں ایک بڑا انکشاف کیا گیا انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کے ہاتھ کسی کو پیغام نہیں بھیجا دس دسمبر سے الیکشن مہم شروع کر رہا ہوں اور چلہ کٹنے کے بعد میرا نام نو میں کے واقعات میں ڈالا گیا لیکن آپ کو عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب عمران خان صاحب نے زمانت بازت گرفتاری کی جو درخواست ہے یہ سردار لطیف خوصہ کے توسط سے اسلامباد کی اعتصاب عدالت میں دائر کی اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان صاحب ایک عالمی لیڈر اور رہے رہے کے ایک عالمی کھلاری بھی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا اس لیے یہ جو نام نہاد القادر ٹرس کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی زمانت بازت گرفتاری منظور کی جائے اب اس پر نوٹس جاری کر کے چار دسمبر تک سمات ملتوی کر دی گئے لیکن یہاں پہ مریم نواز اور بلاول زرداری کے والے سے ایک جو شرمناک ویڈیو اس وقت بارل ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے اب یہ ویڈیو این اس وقت آئی جب بلاول زرداری نے یہ کہا کہ نون لیگ اصل میں مہنگائی لیگ ہے جب ہماری حکومت آئی تو وزارت خزانہ نون لیگ کے پاس تھی ان میں سے نواز شریف کبھی میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے سپریم کوٹ پہن جاتا ہے اور مریم نواز کبھی نام نہار یوت کی اور نوجوانوں کی نمائندہ بن جاتی ہیں اصل میں یہ سیاسی فراڈییں ہیں اور یہ سیاسی طور پر شو باز ہیں یہ بلاول زرداری نے آج کے دن میں سٹیٹمنٹ دیا لیکن یہاں پہ مریم نواز کی جو ایک شرمناک ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اب یہ ویڈیو این اس وقت وائرل ہوئی جب بشرا بی بی صاحبہ اور لطیف خوصہ کے درمیان ایک آڈیو کال کو جان بوجھ کر غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے معنی پینا کر اس کو لیک کیا گیا لیکن اس کے بعد پتا یہ چلا کہ اب مریم نواز بشرا بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ اور تحریک انصاف کی خواتین کے خلاف یہ جو مہم ہیں اس کے پیچھے مریم نواز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اب یہ مہم تحریک انصاف کی خواتین کے خلاف چلوائی اور ان کی اپنی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ تحریک انصاف کی خواتین کے متعلق انتہائی نازیبہ نویت کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ